ویلکم بیک ناظرین گوڈ مارنگ سیف سوری میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ہمارا لاسٹ اور فائنل سیگمنٹ جس کا آپ لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے دلچسپو عجیب تو آج ہم بڑی ہی دلچسپو عجیب ہمیشہ کی طرح خبریں لاتے ہیں دیلی کی بیسیس پہ ہم انٹرسٹنگ خبریں لے کر آتے ہیں میں اور تائرہ آپ اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو خبر شیئر کی ہے اس کو جا کے آپ خود سرچ بھی کریں اور پھر کومنٹ میں آپ ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ نے مزید اس کے بارے میں کیا معلومات لی ہیں میرے پاس جو پہلی دلچسپو عجیب خبر ہے انٹرسٹنگ خبر ہے وہ تائرہ یہ ہے کہ اٹلی کی ایک وادی ہے جہاں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ موجود ہے پہاڑوں سے گھری وادی ہے پہاڑی پہاڑ چاروں طرف موجود ہیں اور نیومبر سے لے کے فیبوری تک یہاں پہ تاریخی رہتی اندھیرہ رہتا ہے ٹوٹل اندھیرہ رہتا ہے تاریخی کیوں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں یہاں پہ روشنی نہیں آتی کیونکہ پہاڑوں سے گھری بھی ہے اور اس کی وجہ سے سورج کی کرنے یہاں پرپر طریقے سے پہنچ نہیں پاتی تو انہوں نے ایک 1999 کے اندر یہ تجویز دی کہ شیشیں لگا دیے جائیں ایک ایسی پرپر ہائٹ کے اوپر جہاں سے سورج کی روشنی شیشوں پہ لگے شیشوں سے ریفلیکٹ ہو کر اس وادی پہ آئے اور ان لوگوں کو روشنی مل سکے مطلب 3 مہینے تاریخی رہتی ہے 3 مہینے ٹوٹل وہاں پہ اندھیرہ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے صرف اس منصوبے کی وجہ سے اس آئیڈی کی وجہ سے جو شیشیں انہوں نے لگائے ہیں ایک سرٹین ہائٹ کے اوپر تو دن میں 6 گھنٹے کے لئے ان کو صرف روشنی ملتی ہے بردرس پیسی بڑا اچھا آئیڈیا رہا ان کا اور 1999 میں انہوں نے سجیشن 1999 کے انہوں نے سجیشن آئی تھی اور 1999 سے لگر اب تک ان تین مہینوں کے اندر نومبر سے لگے فیبرری تک کہ جو تین مہینے ان کو صرف دیلی بیسیس پہ 6 گھنٹے کی روشنی ملتی ہے چلو سمتنگ is better than nothing چو بیس گھنٹے بہت ہے انہوں نے کس طرح سے کتے بڑے بڑے مسائل کا حل نکال لیتی ہے وہ لوگ جو 1999 سے پہلے ہمیشہ تاریکی میں ڈوبے رہتا تھا وہ گاؤں ظاہرہ گاؤں والے کے لئے کی طرح پرابلم ہوتی ہوگی پرابلم ہوتی ہوگی تین ماہ مکمل اندھیرہ انسان پاگل ہو جاتے ہیں اگر توقس پیسیفک ٹائم سے زیادہ اگر آپ اندھیرے میں رہتے ہیں تو آپ کو دل چاہتا ہے زندگی کے بہت معاملات ہوتے ہیں جس سے انسان محروم ہو جاتا ہے روشنی ایک نعمت ہے نعمت سے کم نہیں ہے تو ہماری اگلی خبر کیا تائرہ آپ روشنی دے رہے ہیں آج بانٹ رہے ہیں اور میں روشنیاں روک رہی ہوں میرے پاس ایسی خبر ہے کہ روشنی رکنے کے حوالے سے خبر ہے میں نے کہا اچھی خبر نہیں لے کر رہی آجا میں ایسی خبر لے کر آئی ہوں کہ جہاں ظاہرہ بہت زیادہ روشنی کے بھی نقصانات ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی جب آپ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں بالکل جب روشنی مکمل طور پر زبیر نے ختم کی تو تو بھی نقصان ہوا اور اس کا حل نکلا کس طرح سے شیشے لگتے ہیں اور روشنی بہت زیادہ ہو تب بھی اس کے نقصانات ہیں تو میرے پاس ایک اسی حوالے سے ایک انڈرسٹنگ سی خبر ہے جی امریکہ میں جی زمین کی حددت روکنے کے لیے یہ سائنس دانوں کا خفیہ منسوبہ یعنی کہ جو انٹینسٹی ہے تیمپریچر کی وہ نقصان دیتی ہے تو اس کی انٹینسٹی کو روکنے کے لیے امریکہ میں سائنٹسٹ نے ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ قسم کا پلان بنایا اور اس پر وہ کام بھی کر رہے ہیں کس حد تک سکسیسول ہوا نہیں ہوا یہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ساری باتیں تھوڑی ہم نے آپ کو بتانی ہے آپ نے بھی سرچ کرنی ہے تو اس حوالے سے امریکہ کا جو اخبار ہے جرید انہوں نے بڑی دیٹیل میں لکھا بھی اس حوالے سے اس جو تکنیک ہے اس کو کہا جاتا ہے زبیر کلاوڈ برائٹنگ کلاوڈ برائٹنگ ہوتا یہ ہے کہ اس تکنیک میں روشنی کو ایسی وہ دیوائسز لگاتے ہیں کہ روشنی جو آرہی ہے وہ واپس ریورس ہو کے بادلوں میں چلی جائے بادل برائٹ ہو جائے مطلب سان کی جو روشنی زمین پہ آرہی ہے وہ ایسی دیوائسز کا استعمال کیا جائے کہ وہ روشنی واپس چلی جائے بادلوں کے سائٹ پہ اسی لئے اس کا نام بھی کلاوڈ برائٹنگ ہے تاکہ تمپریچر کے ساتھ کو کم کیا رہا سکے اور یہ سمندر کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح سے ساری دیوائسز ایمپلیمنٹ کی ہیں اور کافی حد تک انہوں نے تیپریچر کو اس سے کم بھی کیا تو تیپریچر زیادہ بھی نقصان دے اور تیپریچر کا نہ ہونا بھی نقصان دے تو یہ بڑی ایک دیفرنٹ قسم کی ان کی ایک ایک ایکسپریمنٹ تھا اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں ہم نے سوالتا ہے کہ ہم سے شیئر کریں تیپریچر کی مدد سے انہوں نے ایک پوزیٹیو انیشیٹیو لیا جس کی مدد سے ان کے جو معاملات ہیں موسم کی شدت تھی گرمی تھی سردی تھی اور جو بھی ان کی سردی تیپریچر بہت زیادہ ہویا تھا وہی نا سردی تیپریچر بہت زیادہ ہو سکے تکنالوجی کا یہاں بھی فائدہ حاصل ہوا تکنالوجی کا فائدہ تو سیف سٹی میں بھی حاصل ہوتا ہے یہاں بھی تکنالوجی کی مدد سے بہت سارے کام ہوتے ہیں جرائیم کی روک تھام ہوتی ہے ہر طرح کے معاملات کو جرم سے ڈیل کیا جاتا ہے ہم بہت سارے نئے نئے ایسے ڈیوائسز لے کے آرہے ہیں نئے طریقے لے کے آرہے ہیں جسے جرم کو کم کیا جا سکے تو تکنالوجی جہاں پہ ہو وہاں تو آپ کو بتا ہے بڑے بڑی انونشنز ہوتی ہیں ڈسکوریز ہوتی ہیں اور تکنالوجی کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی چیز نہیں لائی جائے جس سے جرائم کی روک تھام کے لیے مدد حاصل ہو سکے مدد ہم عوام کو پبلک کو سروس دے سکیں تو وہ آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے بتانا ہے اور کومنٹ کا کرنا ہے تاہیرہ کومنٹ آپ نے کرنا ہے ہمارا چوٹے کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک ہینڈل ہے پنجاب سیف سیٹیز کومنٹ کیجئے ہمیں بتائیں اور اگر آپ باقی میں آپ کا فارمولا کارا مجھ رہا تو اس کو ہم یہاں استعمال بھی کریں گے آپ کو بنائیں گے بلکل ایسی ہے یہ تھا جی ہمارا آج کا شو امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ انٹرسٹنگ باتیں سننے کو ملی ہوں گی کل کچھ نئے ٹاپکس کا کچھ اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خطبہ میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے مجھے اور تاہرہ کو اللہ حافظ